موسیقی 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 بچے گے دیوائیڈنگ بائی تری ہون بوت سائٹ پوری ایکویشن کو جب ہم تری پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ تری سے تری کینسل ہو جائے گا یہاں آجے گا ایکس سکوائے مائنس فائف بائی تری ایکس ایسے ہی تری ونزہ تری ونزہ تری یہاں بچ جائے گا ون اور زیرو کو تری پر ڈیوائیڈ کریں تو زیرو ہی آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا تیسرا سٹیپ یہ تھا کہ ہم نے اپنا کانسٹنٹ نمبر دوسری طرف لے کر جانا ہے تو ون یہاں پر مائنس ہو رہا ہے دوسری طرف جا کر ون پلس ہو جائے گا ٹھیک اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنا ویریابر پاور ون والا جو نمبر ہوتا ہے اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے ون بائی ٹو سے اور پھر اس کا لینا ہوتا ہے سکوائر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ بھی کٹنگ نہیں ہو رہا تو فائف وزہ فائف اور تری ٹوزہ سکس اور اگر میں اس کا سکوائر لے لوں تو ٹوینٹی فائف بائی تھرٹی سکس اس کو ہم نے کیا کرنا ہے دونوں طرف ایڈ کرنا ہے ٹون بوت سائیڈز ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ایکس سکوائر یعنی پہلے نمبر کا سکوائر مائنس ٹو پہلا نمبر ایکسی ہوگا دوسرا نمبر ہمارے پاس جو ہے وہ ہو جائے گا فائف بائی سکس پلس فائف بائی سکس کا سکوائر اور یہاں پر رائٹ انڈ سائیڈ پہ ہمارے پاس یہ ون ہے ٹرس فائف بائی تھرٹی سکس یہ ہو جائے گا ایکس مائنس فائف بائی سکس کا سکوائر ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس یہ فریکشن ہے تو اس کا ایل سیم لے لیں گے جو کہ آجے گا تھرٹی سکس تھرٹی سکس کو ہم دونوں طرف ملٹیپلائے کریں گے یہ یہاں آجے گا تھرٹی سکس تھرٹی سکس تھرٹی سکس سے کینسل ہو جائے گا تو آ جائے گا 25 اب ہم 36 و 25 کو پلس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 61 بائی 36 اسکوائر ختم کرنے کے لیے ہم لے لیں گے روٹ تو ہم لکھیں گے اسکوائر روٹ اور بوٹ سائٹس اسی طریقے سے ہم دونوں طرف جب روٹ لے لیں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا x-5 by 6 کا سکوائر روٹ is equal to plus minus 61 by 36 کا روٹ یہاں سکوائر سے روٹ کیمسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس بچے گا x-5 by 6 جبکہ یہاں پر 61 کا روٹ نہیں نکلتا یہ روٹ نہیں رہے گا 36 کا روٹ جو ہے وہ ہوتا ہے 6 اس طرح سب یہ minus 5 by 6 دوسری طرف جا کر plus 5 by 6 ہو جائے گا اب ہمارے پاس بن گئی دو ایکویشن ایک ہو جائے گی 5 by 6 plus 61 root by 6 اور دوسری ایکویشن ہمارے پاس ہو جائے گی 5 by 6 minus 61 root by 6 ٹھیک ہے یہاں پر اس کا LCM 60 ہو جائے گا تو 5 plus 61 root ایک ویلیو یہ آگے ہمارے پاس اور دوسری ویلیو ہمارے پاس آگے گی 5 minus 61 root by 6 سو ہم لکھ سکتے ہیں ہمارا سولیوشن سیٹ ہے 5 plus 61 root by 6 5 minus 61 root by 6 ٹھیک ہے یہ ہی آنسر ہے question number 6 ہمارے پاس ہے 12 is equal to 4x plus 5x square اس question کو تھوڑا سا ان کی جگہ change کر دیتے ہیں constant value ادھر لے آتے ہیں اور یہ دونوں values یہاں لے آتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 5x square plus 4x is equal to 12 ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے dividing by 5 on both sides کیونکہ x square کا coefficient 5 ہے تو اسیلئے 5 پر ہم سب کو divide کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 5 سے 5 cancel ہو جائے گا x square plus 4x by 5 is equal to 12 by 5 اس طرح سے ہو جائے گا ہمارا پہلا step تھا quadratic equation ہونا چاہیے دوسرا step تھا ہمارے پاس x square کا coefficient 1 ہونا چاہیے اور تیسرا step یہ تھا کہ ہمارے پاس constant value equal کے دوسرے سائٹ پر ہوگی چاہیے تو اب ہم کیا کریں گے add کریں گے 4 by 5 multiply 1 by 2 کا square یہاں پر 2 one is a 2 2 is a 4 ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 2 one is a 2 and 5 is a 5 اس کا square ہم لیں گے تو 4 by 20 5 ہو جائے گا یہ ہم نے دونوں طرف add کر دینا ہے تو پہلے number کا square plus 2 پہلا number x ہے دوسرا number آجے گا آپ کے پاس 2 by 5 ٹھیک ہے اور plus 5 5 the 25 اور 12 5 the 60 اسی طرح سے یہ 25 سے 25 cancel ہو جائے گا تو یہ آجائے گا ہمارے پاس 4 اب ہم دونوں کو plus کر دیں گے تو ہمارے پاس آجے گا 64 by 25 اسکوائر ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے taking square root on both sides دونوں طرف ہم root لے لیں گے ہمارے پاس اسکوائر سے root cancel ہو جائے گا تو باقی بچے گا x plus 2 by 5 اور یہاں پر plus minus 64 کا root اگر ہم لیں تو 8 آتا ہے اور 25 کا root لیں تو 5 آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہ ہمارے پاس بن جائیں گی دو equations اب ہم دو equations بنا لیتے ہیں چاہے تو آپ 2 by 5 کو محالے جا کر بھی بنا سکتے ہیں اور یہیں پر ایسے بھی بنا سکتے ہیں ایک equation میرے پاس ہو جائے گی x plus 2 by 5 is equal to 8 by 5 اور دوسری equation میرے پاس ہو جائے گی x plus 2 by 5 is equal to minus 8 by 5 یہ 2 by 5 ادھر plus ہو رہا ہے ادھر جا کر کیا ہو جائے گا minus 2 by 5 income lcm لے تو 5 آئے گا 8 میں سے 2 minus کریں ہمارے پاس آجے گا 6 by 5 ایک value یہ آگئی ہے ہمارے پاس دوسری value اب لکھالتے ہیں 2 by 5 دوسری طرف جا کر minus 2 by 5 ہو جائے گا lcm 5 آجے گا minus 8 minus 2 minus plus 8 2 ہو جائے گا 10 cutting کر دیں گے 5 2 10 یعنی second value ہمارے پاس آگئی minus 2 تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس solution set 6 by 5 اور minus 2 یہ answer ہے question number 7 ہمارے پاس ہے quadratic equation کی standard form میں نہیں ہم standard form بناتے ہیں تو 12 x کو وہاں لے جائیں گے 12 x ادھر پلاس ہو رہا ہے اس طرف جا کر ہو جائے گا minus تو x square minus 12 x بھی ہو جائے گا اب اس کی جگہ ہم change کر رہے ہیں ان دونوں value کو ادھر لارہے اور اس کو یہاں لے کر آرہ x square minus 12 12x is equal to minus 3 یہ ہمارے پاس ہوگی quadratic equation کی standard form x square variable x square coefficient بھی ہمارے پاس 1 ہے اسی طرح constant number بھی equal کے دوسری سائٹ پر ہے اب ہم کیا کریں گے add 12 کو multiply کریں گے 6 6 کا square 36 پہلے number square minus 2 پہلا number دوسرا number plus دوسرے number square اور یہاں minus 3 plus 36 یہ ہو جائے گا x minus 6 square اور 36 میں سے 3 minus کریں گے تو ہمارے پاس یہ ہو جائے گا 33 ٹھیک ہے اب next ہمارے پاس square ختم کرنے کے لئے ہم لے لیں root taking square root on both sides تو x minus 6 square اور یہ آگیا root is equal to plus minus 33 ٹھیک ہے x minus 6 ہو جائے گا اور یہ جائے گا plus minus 33 کا root اب جہاں پر 6 minus ہو رہا دوسری طرف جا کر plus ہو جائے گا تو 6 plus minus 33 root دو equation بن گئی ایک ہمارے پاس ہے 6 plus 33 root اور دوسری equation ہمارے پاس ہو جائے گئے 6 minus 33 root مزید یہ حل ہی نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو یہ پر ہی روک دیں گے سو solution set ہے ہمارا 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 plus 33 root اور 6 minus 33 root یہ ہی answer ہے اس کا question number 8 ہے 5 by 6 کا square whole root plus minus 1 by 36 ka root square سے root cancels ہو جائے گا x minus 5 by 6 ہو جائے گا اور یہاں پر 1 کا root 1 ہی ہوتا ہے اور 36 کا root 6 ہوتا ہے اب یہاں پر minus 5 by 6 دوسری طرف جا کر ہو جائے گا plus 5 by 6 ٹھیک ہے دو ایکویشن بن گئے ایک ایکویشن ہمارے پاس ہے 5 by 6 plus 1 by 6 اور دوسری ایکویشن ہمارے پاس ہے 5 by 6 minus 1 by 6 ان کا LCM ہمارے پاس آجے گا 6 اور 5 اور 1 6 by 6 cancel ہو کر ہمارے پاس آجے گا 1 جبکہ دوسری طرف 5 میں سے ہم 1 minus کریں گے تو آجے گا 4 by 6 تو 2 the 4 2 3 the 6 یعنی 2 by 3 سو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس solution set ہے 1 اور دوسرا ہمارے پاس آگیا تھا 2 by 3 یہ ہی آنسر ہے آپ لوگوں کی پریکٹس جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی آپ اس کو جلدی سے solve کر پائیں گے question number 9 میں ہمارے پاس جو ایکویشن ہے وہ quality ایکویشن کی standard form تو نہیں ہے پہلے ہمیں اسے standard form میں لے کر آنا ہوگا x plus 2 اور x minus 3 آپس میں multiply ہو رہے ہیں یہ میں multiply کر دیئے multiply کرنے کے بعد یہ آنسر آ رہے ہیں اور ان دونوں value کو ہم ادھر لے آئیں گے تاکہ یہ آپس میں solve ہو سکیں جو remaining بچے گا اسے ہم کے quality equation کی standard form بنا لیں گے تو اس کی جگہ میں لکھ رہی ہوں x square minus x minus 6 یہ x یہاں پلاس ہو رہا ہے ادھر آ کر minus ہو جائے گا اور 3 ادھر minus ہو رہا ہے ادھر آ کر plus ہو جائے گا یہاں بچ گیا 0 x square والی value ایک ہی ہے تو یہ as it is آگئی اب یہاں پر x اور x یہاں پر like terms یہ دو ہیں تو minus minus ہوتا ہے plus یہ ہو جائے گا minus 2x اور minus 6 اور plus 3 ہو جائے گا plus minus 6 میں سے 3 minus کریں گے تو minus 3 آ جائے گا ٹھیک ہے اب constant value کو ہم لے جائیں گے دوسری طرف جو کہ ہو جائے گا plus 3 اب step ہمارا ہے ہم نے add کرنا ہے دونوں طرف 1 کا square ٹھیک ہے یعنی پہلے number کا square plus sorry minus کا فارمولہ تو یہاں minus 2 پہلا number اور دوسرا number ہو جائے گا 1 plus 1 کا square اور یہ ہو جائے گا 3 plus 1 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x minus 1 کا square اور یہ جائے گا 3 اور 1 4 اب square ختم کرنے کے لئے ہم root لے لیں گے taking square root on both sides x minus 1 square کا root اور یہاں پر یہ 4 کا root ٹھیک ہے تو یہ square سے root cancel ہو جائے گا x minus 1 اور یہاں 4 کا root ہو جائے گا 2 اب ہمارے پاس دو equation ہو گئیں ایک ہو گئی ہمارے پاس x minus 1 is equal to 2 اور دوسری equation ہو جائے گی ہمارے پاس x minus 1 is equal to minus 2 اب minus 1 دوسری طرف جا کر plus 1 ہو جائے گا تو 2 اور 1 ہو جائے گا ہمارے پاس 3 اور اسی طرح سے یہاں پر minus 1 دوسری طرف جا کر ہو جائے گا plus 1 تو minus plus minus 2 میں سے 1 minus ہمارے پاس آ جائے گا minus 1 سو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس solution set ہے 3 اور minus 1 یہی answer ہے اس exercise کے ہم نے ایک سے لے کر نو تک question کر لی ہیں باقی تین سوال آپ لوگ خود practice کریے گا اسے خود solve کریے گا تو انشاءاللہ ہو جائیں گے آپ کے تو آج کا topic بس اتنا سا ملتے ہیں ہم اپنی next video میں next topic کے ساتھ اور next exercise کے ساتھ جو کہ ہوگی 6.8 تو ملتے ہیں اپنی next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ